ہمارے رحیم ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جو سیریز شروع کی ہوئی ہے اپنے سو مفید مشورے کتاب کے questions کی اس کی آج question number 45 سے لے کے 50 تک ہم آپ اس ویڈیو میں بات کریں گے تو question number 45 ہے کہ orthotics کیا ہوتے ہیں orthotics ایک خاص قسم کے پاؤں کے تلوے ہیں اور یہ ہم shoes میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کو اہم طور پر بھی پین کے کمرے میں walk کر سکتے ہیں یہ خاص پاؤں کی ساخت کے مطابق آپ کے پاؤں کی shape کے مطابق یہ بنائے جاتے ہیں یہ orthotics کون بناتے ہیں یہ جوتا بنانے والے جو specialist لوگ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں تو sugar کے patient میں کئی دفعہ fat پاؤں کی ختم ہو جاتی ہے کئی جگہ پہ ہڈی بڑھ جاتی ہے کئی جگہ پہ ہڈی کپ ہو جاتی ہے کئی جگہ پہ calluses یعنی skin خوشک ہو جاتی ہے اور وہاں میں چھالے بن جاتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو ہم بناتے ہیں orthotics اور وہ پہننے سے پاؤں کی تلیاں محفوظ رہتی ہے تو 46 question ہے کہ کیا orthotics پہننے کی سب کو ضرورت ہے جی اگر آپ diabetic ہیں اور آپ کے پاؤں میں محسوس کرنے کی حص نیوروپیتھی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے تو پھر آپ کو یہ use کر لینے چاہیے ان کو insolers بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ pediotorist کیا ہوتے ہیں pediotorist وہ لوگ ہیں جو خاص جوتا بھی بناتے ہیں اور خاص insolers بھی بناتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ خاص قسم کے coblers ہوتے ہیں موچی ہوتے ہیں یہ اس کے بعد اگلا سوال ہے 48 کے مریضوں کے پاؤں کا جزوی حصہ کٹ دیا گیا ہے یعنی کوئی اموٹھا کٹ دیا ہے یا پیر تھوڑا سا کٹ آئے تو کیا مریض آپ میں جوتے پہن سکتا ہے پرانے والے تو نہیں نارملی نئے جوتے اسے لینے پڑیں گے کیونکہ جو پاؤں کا حصہ کٹا ہے اس پہ کئی طفعہ infection اور جناسی پڑ جاتے ہیں تو آپ کو نارملی نئے جوتے ٹرائی کرنے پڑیں گے تو question number 49 ہے کہ مریض کے پاؤں میں چھالے ہیں مریض کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو نیوروپیتھی یعنی حساسیت کی بیماری ہے پیشنٹ کو اب محسوس ہونا بند ہو گیا ہے اور چھالے بننے کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کا پاؤں اور جوتا اپس میں رگڑتے ہیں اور مریض کو محسوس نہیں ہوتا اور چھالہ بن جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شوگر کا علاج کروائے اپنی حساسیت یعنی نیوروپیتھی کو ٹریٹ کرائے اور اگر چھالے بن جائے تو نرم کوئی کریم آئنمنٹ اور انٹی بارٹک آئنمنٹ استعمال کریں question number 50 آج کا آخری question ہے کہ مریض نے اچھے فٹنگ والے جوتے اور جرابے پہن رکھی تھی پھر بھی چھالہ بن گیا تو یہ کیسے ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چھالہ آم رگڑ کی مشانی ہوتا ہے تو وہاں پہ جب پیروں میں چھالے بن جائے تو اسے بھلا بھی کہتے ہیں اور جب وہ بھلا بنتے ہیں تو اس کے اندر ایک پانی یعنی لیکوڈ مادہ کٹھا ہو جاتا ہے اور بھلا بسیکلی چھالہ پوری طرح کا تو نہیں ہوتا لیکن وہ لیکوڈ ہی ہوتا ہے اور جب وہ لیکوڈ ہی ہوتا ہے تو وہ infection مختلف جگہوں میں پھیلا دیتا ہے اور اس لیے اگر آپ بے شک اچھا جوتا یا اچھی ساکس بھی استعمال کر رہے ہو تو یہ پھیلتا رہتا ہے اور چھالہ بنتا رہتا ہے تو آپ کو جائے کہ آپ اپنے پاؤں کی حفاظت کریں اور اپنی شوگر کو کنٹرول کریں اللہ تعالیٰ آگ کا میرا اور ہم سب کا حاویوں ناصر ہو